سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو تیرہ کیا بنے گا کالیا اور میں دریکٹ اس کی طرف نہیں گیا میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ارجس کرنے کی کوشش نہیں میں تو اٹھے تو زیادہ وشی آرہا میں پتہ ہے تسی کی ایک کم پڑھا سی میں اخلاقی آت کے دائرے میں رہ کر رشتہ لینے آئے ہوں فرمایا تجھے میری بیٹی کی کونچو چی درچی لگی ابے سالے ماپ کرنے ہو گوش سے میں ہی دو دو نکل جاتا ہوں بڑا حرامی ہو بال واپس آرہے نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے ایوائینا لائن پہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایک مہینے کے بعد آنا مات رشتہ کر دوں گا حضرت نے اس کو دوائی کلائی بچی کو دست آنے لگے کیسے ظالم ہیں یار پکھانے لگے ایک مہینہ سارا وہ پکھانے کرتی رہی ایسے کیسے لگا دیدی وہ جو پکھانا کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے ایک مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سے آئی یا پڑ گئی رنگ بدل گیا ہے کمزیم ہو گئے یہ ہاتھ کامتے ہڈیوں کا کٹھا بان کے لگی ہوئی ہے فرمایا آجا میں تیار ہوں پردہ ہٹ آیا کہ میری بیٹی یہ شادی کرنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنے اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہے مرد کو رہنے لگ رہے رہنے لگ بہت بہت بڑے لگ رہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کرنے لیا بس اب قائم رہن ہے میں نے ایسا کب کہا تھا پیار ہو گیا تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیوار ہو جاتی اے ویچو نکل دا جہے نہ دے اے دے بابے تو آڑے سامن ہوئے نا نو اگر نکاح کے بعد اس کے علاج بگڑ جاتے تو تو کیا کرتا پھینک دیو چوک کے نوبار سوڑ دیو آپ نے فرمایا ادھا رہا میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا یہ تو ٹٹی ہے یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو گئے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے یہ دکرامتی بھی ہے تو یہ تو کافروں کے نظریات تھے عورت کو ڈیگریٹ کرنا اسلام نے تو عورت کو ڈیگریٹ نہیں کیا عزت دی ہے موسیقی